ایلیکٹرانک ووٹنگ مشین انتخابی دھاندی روکنے کا واحد راستہ حکومت انتخابی صلاحات کی خواہش مند اوفوزیشن اور الیکشن کمیشن مخالف اس پہ اختلاف نے ڈیر سال سے کوئی تجویز نہیں دی مفات پرست ہمیشہ ریفارمز کے خلاف ہوتے ہیں سیاست میں آنے کا مقصد پاکستان کو مثالی ریاست بنانا تھا جد و جوہد جاری رہے گی وزیراعظم کا حکومتی اور اتحادی عراقین کو دیئے گئے زہرانے سے خطاب سانیہ اے پی ایس کیس کی سمات طلبی پر وزیراعظم سپریم کورٹ میں پیش سانیہ کے بعد نیشنل ایکشن کلین بنایا گیا مشرف دور میں امریکی جنگ میں کودنے کی مخالفت کی تھی یہ بھی پتا لگایا جائے کہ اسی ہزار افراد کس وجہ سے مارے گئے چار سو اسی ڈراؤن حملوں کا ذمہ دار گون ہیں امران خان کا بیان آپ آلہ سطح کمیشن بنا دیں بطور پرائم منسٹر ان سوالات کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے چیف جسٹس کریم آرس عمل درامت ریپورٹ چار ہفتے میں جمع کرانے کی محلت ہمیں آپ کے پالیسی فیصلوں سے کوئی سروکار نہیں اب تو آپ اقتدار میں ہیں مجرموں کو کٹہرے ملانے کے لیے کیا کیا اتنے سال گزرنے کے بعد بھی مجرموں کا سرات کیوں نہیں لگایا جا سکا چیف جسٹس کا استفسار آپ ہمارے وزیر آزم ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں جو جس کے ریمارکس مسٹر پرائم منسٹر پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں دنیا کی چھٹی بڑی آرمی ہماری ہے آپ مجرموں کو مساکرات کے لیے میز پر لے آئے کیا ہم ایک بار پھر سرنڈر ڈاکومنٹ سائن کرنے جا رہے ہیں نو پولس والے احتجاز کے دوران شہید ہوئے کیا کاروائی ہوئی جسٹس قاضی امیم کا استفسار کوئی بھی قانون سے بڑا نہیں جو کاروائی بنتی ہے کی جائے گی وزیر آزم کا جواب بچوں کے والدین کو تسلی دینا ضروری شہدہ کے والدین چاہتے ہیں ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ہو متاثرین اس وقت کے آلہ حکام کے خلاف ایکشن چاہتے ہیں جسٹس اجازالحسن کے نمارکس وزیر آزم شہدہ کے اہل خانہ سے ملیں اور ان کے مطالبات سنجید کی سلیں سپریم کورٹ نے سماعت چار ہفتے کے لیے ملتوی کر دی تحریک انصاف کی حکومت سپریم کورٹ کا احترام کرتی ہے سانیہ اے پی ایس کے وقت نون لیگ افتدار میں تھی ہمارے لیے بہت آسان تھا تمام ذمہ داری ان پر ڈال دے تھے سانیہ سے متعلق ریپورٹ چار ہفتے میں سپریم کورٹ میں پیش کر دیں گے فواد چہدری کی گفتگو خطرہ ہے نہ ہی کوئی گیم شروع ہو رہی ہے عمران خان پان سال پورے کریں گے گیم صرف وزیراعظم کی ہے سانیہ اے پی ایس کے تمام ذمہ داروں کو بے نقاب کیا جائے گا وزیرا داخلہ شیخ رشید کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو شہدہ کے لوہقین سبر کریں میں کیا کروں روٹی مہنگی ہے تو کم کھاؤ چینی مہنگی ہے تو میٹھا چھوڑ دو پیٹرل مہنگا ہے تو گاڑی مت چلاو میں کیا کروں وزیراعظم کے بیان پر مریم نواز کا ٹوئیٹ ملک پر ٹوٹنے والا عذاب ختم ہونے والا ہے دون لیگی راہما کا دعویٰ آپ نے اے پی ایس شہدہ کے والدین کو بے یاروں مددگار چھوڑ دیا کیا آپ سمجھتے ہیں پیسے دیکھ کر ان بچوں کو واپس لا سکتے ہیں وزیراعظم آپ ہیں اور کہتے ہیں نواز شریف سے پوچھیں کیا ہوا تھا آپ بے حص ہیں آپ گھر جائیں مریم اورنگزید کا رد عمل آرمی چیف جنرل قمر جاوید واجوا سے یارتی یونین کی سفیر کی ملاقات افغانستان کی صورتحال باہمی تعلقات کے فروغ اور دیگر امور پر تبادلے خیال علاقہ استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تاریخ موجودہ حکمران ناکام لوگ مہنگائی سے تنگ آئے روز بڑھتی قیمتوں نے عام آدمی کا جینہ دو بھر کر دیا حمزہ شہباس کی لاہور میں لیگی رحمہ قلام دستگیر کے گھرامت کے موقع پر گفتگو پاکستانی کوئی کے ٹیم کے لیے نیخ خواہشات کا اظہار وزیر اعلیٰ پنجاب کا سعودی عرب سے یاسمین راشد سے رابطہ دینگی میڈیسن کی دستیابی ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت بخار کی دوائی کی کوئی قلت نہیں بعض لوگوں نے حقائق کو مسک کر کے پروپگینڈا کیا وزیر صحت پنجاب کا الزام دینگی کے وار جاری لاہور میں مزید چھے اسکام بات میں دو افراد دم توڑ گئے پنجاب میں چوبیس گھنٹے کے دوران پانچ سو ایک کیس ریپورٹ حیبر پخت انقام میں بھی دو سو سنتیس نئے مریض سامنے آ گئے ڈالر کی قیمت میں مسلسل تیسرے روز اضافہ امریکی کرنسی مزید ایک روپے تیس پیسے مہنگی انٹر بینک میں ایک سو بہتر روپے تیرانوے پیسے پر ٹریڈ اور ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کی پہلی فائنلسٹ ٹیم کون ابودابی میں میدان لگنے کو تیار پہلے سمی فائنل میں انگلینڈ اور نیوزیلینڈ دو گھنٹے بعد آمنے سامنے پرکٹ دیوانوں کا جوش و فروش دیدنی موسیقی موسیقی موسیقی